کرکیٹ اتحاس میں ایک ایسا میچ ہوا تھا جس کے ختم ہونے سے پہلے ہی پاکستان جسن میں ڈوب گیا لیکن میچ ختم ہونے کے بعد پورے پاکستان نے ایک ساتھ ماتم منائی تھا اس میچ کے ختم ہونے سے پہلے ہی پاکستان کی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پوری عوام جسن میں ڈوب گئی تھی ایسا اس لیے ہوا کہ میچ میں پاکستان کی ایک طرفہ جیت نجر آ رہی تھی دوستو یہا تھا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار دس کا سیمی فائنل مقابلہ جو کی پاکستان اور آسٹیلیا کے بیچ کھیلا گیا تھا دو ہزار دس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا آیوجن ویسٹ انڈیز میں ہوا تھا جس میچ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ایتحاسک میچ تھا اس میچ میں جو ہوا اس کا کسی نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا آسٹیلیا کے کپتان مائیکل کلارک نے ٹوست جیت کر پہلے گینڈ باجی کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی طرف سے آپننگ کرنے آئے سلمان بٹ اور کامران اکمل نے تابر توڑ بلے باجی کی چھ پوئنٹ پانچ اوور میں دونوں نے ٹیم کا اسکور پچاس کے پار پہنچا دیا کامران اکمل نے تیج کھیلتے ہوئے بتیس بول پر پچاس رن جڑ دیئے اکمل کے روپ میں ٹیم کو پہلا جٹکہ بریانسی رن کے اسکور پر لگا کامران اکمل کے آؤٹ ہونے کے بعد ٹیم کے اسکور میں سات رن اور جڑے ہی تھے کہ سلمان بٹ بھی آؤٹ ہو گئے پاکستان کے دو وکیٹ جلدی گرنے کے بعد ایسا لگا کہ آسٹیلیا نے واپسی کر لی لیکن عمر اکمل نے ناباد رہتے ہوئے 35 گین پر 56 رن بنائے اور ٹیم کا اسکور 191 رن تک پہنچا دیا ویسٹ انڈیج کے پیچھوں پر یہاں ایک بہترین اسکور تھا 192 رن کے لکس کا پیچھا کرنے اتری کنگارو ٹیم کو پاکستان کے تیج گیندباج محمد آمیر نے شروعات میں ہی دو بڑے جھٹکے دیے ڈیویڈ وارنر اپنا کھاتا تک نہیں کھول پائے اور سین ووٹسن ماتر 16 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے ٹیم کی مشکلیں تب اور بٹ گئی جب بریڈ ہیڈین 25 رن اور مائیکل کلارک 17 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے آسٹیلیای ٹیم 12.3 آور میں 105 رن پر 5 وکیٹ کھو کر میچ میں خود کو جندہ رکھنے کے لیے سنگرس کر رہی تھی پاکستان نے میچ پر پوری طرح سے پکڑ بنا لی تھی لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا فائنل میں پہنچنے کا سپنا ٹوٹنے والا تھا کریز پر پہلے سے موجود کیمرون وائٹ کا ساتھ دینے میدان پر آئے مائیکل حسین نے آسٹیلیا کے لیے ایک نئی عبادت لکھنے کا اعلان کر دیا آسٹیلیا کو آکھری کے پانچ آور میں جیت کے لیے ستر رن بنانے تھے یہاں آسٹیلیا کے لیے کٹھین تھا دوسری طرف محمد آمیر نے کیمرون وائٹ کا وکیٹ لے کر آسٹیلیا کو بڑا جٹکہ دے دیا یہاں سے پاکستان کو لگ گیا تھا کہ اب فائنل کی راہ آسان ہو چکی ہے یہی بہت سمجھ تھا جب پاکستان ٹیم کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی عوام خوشی سے جوم اٹھی آسٹیلیا کے مائیکل حسین جن کو مسٹر کرکیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا کی جرورت تھی انیسوے آور میں آمیر کو حسین نے دو چوکے لگائے ساتھ ہی چار مسکل برے دو دو رن بھی دوڑ کر پورے کیے آمیر کی آور میں سولہ رن بنے آخری آور میں آسٹیلیا کو جیت کے لیے اٹھارہ رنوں کی جرورت تھی پاکستان کے کپتان ساہید افریدی نے گیند سعید ازمل کو تھمائی پہلی گیند پر میچیل جونسن نے ایک رن لے کر حسین کو اسٹرائک دے دی اس کے بعد جو ہوا وہ اتحاس بن گیا حسین نے اگلی چار گیند میں تین چھکے اور ایک چوکے کے ساتھ بائیس رن لیے اور ٹیم کو ایک گیند سینس رہتے ایک سو ستانوے رن بنا کر آسٹیلیا چنک جیت کے ساتھ فائنل کا ٹکیٹ آسٹریلیا کی جولی میں ڈال دیا حسین نے چوبیس گیند پر ناباد ساٹھ رن کی توفانی پاری کھیلی حسین کی اس پاری کو پاکستان کے ساتھ ساتھ ورلڈ کرکیٹ میں سالوں تک یاد رکھا جائے گا آپ میں سے کس کس کو یہاں میچ یاد ہے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کمنٹ کر کے بتانا دنیا بات